بسم اللہ الرحمن الرحیم اور خصوصاً انڈیا کے لیے اس کو بڑا خطرہ قرار دیا گیا دوستو ریپورٹ میں رافیل اور جیف سیونٹین تھنڈر پر بھی بات کی گئی اور ان دونوں تیاروں کے درمیان بھی معازنہ کیا گیا اور چین نے جب اپنے جی ٹوئنٹی اسٹیل فائٹڈ ایٹ کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا تب بھی بارت اور امریکہ میں خل بلی پیدا ہو گئی تھی اور چائنہ اپنے جی ٹرٹی ون کو بھی اس طرح سے پیش کر رہا ہے دوستو چین اور بارت ایشیا کے دو بڑے ملک ہیں اور ان کے درمیان لڈاک کے علاقے میں تنازہ چل رہا ہے اور اب چین نے بڑی تعداد میں اپنے خطرناک ہتیار لڈاک میں تائنات کر دیے ہیں دوستو ریپورٹ میں جی ٹرٹی ون کو ایف تھرٹی فائیو لائٹننگ ٹو کی کاپی کے حوالے سے بھی بات کی گئی اور بتایا گیا کہ ایف تھرٹی فائیو سنگل انجن کا تیارہ ہے جبکہ چائنیز جی ٹرٹی ون ٹوین انجن کا حمل فیف جنریشن تیارہ ہے جی ٹرٹی ون کو چین کی مشہور کمپنی شنگ جان کارپوریشن نے ڈیزائن اور ڈویلپ کیا ہے جی ٹرٹی ون اسٹیلز ٹیکنولوجی سے لیت فیف جنریشن کا حمل تیارہ ہے جی ٹرٹی ون کے انٹرنل ویپن میں شارٹ رینج کے حمل فیف جنریشن کے ایٹو ایر میزائل فائر کرنے کی صلاحیت مجود ہے جی ٹرٹی ون میں جی ٹوینٹی کے مقابلے میں نہ صرف بہترین ایویونک سینسر اور دور تاک دیکھنے والا ریڈار نصب ہے اور جی ٹرٹی ون میں دور کے حداف کو پہچاننے کی صلاحیت بھی مجود ہے اس کے اندر بہترین الیکٹرونک وارفیر بھی مجود ہے ریپورٹ کے مطابق چین کا جی ٹرٹی ون امریکہ کے ایف ٹرٹی فائیو کے بعد اب تاک کا سب سے جدید فیف جنریشن کا حمل تیارہ ہے اور جی ٹرٹی ون پاکستان سمیت دنیاں بھر کے لیے بہترین اور سستہ فیف جنریشن کا حمل تیارہ ہے اور دفاعی ماہرین کی رائے کی مطابق جی ٹرٹی ون اکسپورٹ میں امریکہ کی اجارہ داری کو ختم کر سکتا ہے اس لیے امریکہ نے کافی عرصہ پہلے ہی جی ٹرٹی ون تیارے کے خلاف یوٹے پراپوگنڈے کرنے شروع کر دیئے تھے کہ چائنا کا جی ٹرٹی ون بھی چین کے جی ٹونٹی کی طرح امریکہ کے اسٹیر تیاروں کی کافی ہے اور حالیہ سالوں میں چین پر بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کا ڈیٹا چوری کرنے کا عزام لگا جاتا رہا اور حیران کن طور پر چین کے زیادہ تر ہتھیاروں کا ڈیزائن مغربی ڈیزائنوں کی کافی سمجھا چاہتا ہے اس حوالے سے دو ہزار چودہ میں اسٹیٹ جرنل کی ایک رپورٹ میں بھی اس بات کا ذکر کیا کیا کہ چائنی سائبر جسوسوں نے ایف ٹرٹی فائب پروگرام کے ڈیٹا بیس تک رسائی حاصل کر لی تھی اور امریکن دعووں کی مطابق چین نے جی ٹرٹی ون میں ایف ٹرٹی فائب کی بہت سی ٹیکنوجز کو شامل کیا ہے اور ایف ٹرٹی فائب کا ڈیزائن بھی جی ٹرٹی ون سے ملتا ہے اور جی ٹرٹی ون کا ڈیزائن اسرف ایف ٹرٹی فائب سے نہیں ملتا ملکہ چین نے اس میں ریڈار اور وار فیر بھی ایف ٹرٹی فائب سے ملتے جلتے ہی ڈیویلپ کیے ہیں دوستو جی ٹرٹی ون کے حوالے سے ریشن دفائی ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈیزائن میں کچھ خامیاں ہونے کے باوجود یہ تیارہ دیکھنے میں بہترین فیف جنریشن تیارہ لگتا ہے اور اسی دفائی ماہرین کے مطابق یہ چائنہ کا خود کا ڈیزائن کردہ تیارہ ہے اور اب بھارت کا رافیل تیارہ تو دور کی بات جی ٹرٹی ون امریکن ایف فیفٹین ای ایک ایف سکسٹین اور ایف فیٹین کے لئے بھی بڑا خطرہ ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ جی ٹرٹی ون ایف ٹرٹی فائب اور ایف ٹونٹی ٹو کے مقابلے میں کہاں کھڑا ہے یہ تو جی ٹرٹی ون کے ائر فوس میں شملیت کے بعد پتا چلے گا اور جی ٹرٹی ون نہ صرف امریکہ کے لئے بڑا خطرہ ہے بلکہ یہ اطیارہ بارت کے لیے اب تک کا سب سے بڑا خطرہ سمجھا چاہتا ہے چائنیز اسٹیٹ گلوبل ٹائمز اخبار کی ایک رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ چین کے دفاعی ماہرین اس بات کو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ چین کا جے تھرٹی ون ائر کرافٹ اب بہت جل چائنیز ائر کرافٹ کریئر سے بھی اڑان برے گا ان کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ چائنہ کا جے تھرٹی ون اب امریکہ کے ایف تھرٹی فائی بی کو کانٹر کرنے کے لیے بہت سی نئی خصوصیات سے لیف کیا جا چکا ہے تاہم دوسرے انٹرنیشنل دفاعی ماہرین کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اگر چائنہ واقعی جے تھرٹی ون جس کو ایف سی تھرٹی ون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس فائٹر ڈیٹ کو کریئر لانچ کے لیے تیار کر رہا ہے تو اس فائٹر ڈیٹ میں موجود پہلی بہت سی خصوصیات مادود ہو جائیں گی یعنی کہ شارٹ رانوے سے ٹیک آف کرنے کے لیے اس فائٹر ڈیٹ کے وزن کو کم کرنا ہوگا جس کی وجہ سے چائنہ کو نہ صرف اس فائٹر ڈیٹ کے سائز میں کمی کرنی ہوگی بلکہ پیلوڈ کو بھی مادود کرنا پڑے گا یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ چائنہ کے ائرکرافٹ کیریئر پر اس وقت کوئی بھی اسٹیلز فائٹر ڈیٹ موجود نہیں اس سے پہلے چائنہ اپنے جے ٹونٹی کا کیریئر بیس ورینٹ بھی بنا چکا ہے یہی وجہ ہے کہ چائنہ اس وقت اپنے پاس موجود اپنے اصل فائٹر ڈیٹ کو ائرکرافٹ کیریئر خاص طور پر آنے والے ائرکرافٹ کیریئر پر تائنات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان ائرکرافٹ میں نہ صرف وہ سی خصوصیات کو شامل کیا جا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان ائرکرافٹ کے سائز کو بھی کم کیا جا رہا ہے اور اگر بھارت اس خطرے کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو بھارت کو بھی جال فیفٹ جنریشن تیارے کو بنانا ہوگا دوستو آپ کی جے تھرٹی ون تیارے کی حوالے سے کیا رائے ہے نیچے کمیٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور نیچے کمیٹ بوکس میں پاک آرمی زنداباد پاکستان پاہنداباد کے ساتھ اپنے گمنام ہیڈوس کو اسلام ضرور کمیٹ کیجئے گا ناظرین اگرام ملتے ہیں کسی اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے پاکستان زنداباد اللہ نکے پان